ابھی میں دفتر آرہا تھا ریپورٹ کارڈ کے لیے تو الیکشن دوہزار چوبیس کا مجھے ٹیلی فون آیا اچھا تو میں نے اس سے حال پوچھا تو اس نے ایک شیر سنایا وہ شیر پہلے سن لیجیے پھر سوال کا جواب دیتا ہوں لوگوں نے مجھ کو مالِ غنیمت سمجھ لیا لوگوں نے مجھ کو مالِ غنیمت سمجھ لیا جتنا میں جس کے ہاتھ لگا لے اڑا مجھے جتنا میں جس کے ہاتھ لگا لے اڑا مجھے میڈم شیخ سب سے پہلے تو مطرم میرے بڑے قابل اعترام ہیں خاجہ سعاد رفیق صاحب مجھے بتائیں کہ وہ بندہ کہاں وزارت عظمہ لے کے پھر رہے میں تیار ہوں میں اس ملک و قوم کی اتنی بہت بڑی سروس کے لیے تیار ہوں وہ آپ سے چھپاوا بیٹھے گو کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس میڈم شیخ اور گو کہ آپ ہرڈل ہیں میری اس وزارت عظمہ میں لیکن اس کے باوجود میں تیار ہوں میڈم شیخ کون کہتا ہے کہ کوئی تیار نہیں ہے وزارت لینے کے لیے کون کہتا ہے کہ کوئی تیار نہیں ہے وزیر عظم کے لیے خدا کا خوف اور وہ پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور پھر اس وقت میں جب ایک جماعت جس کا پارٹی سربراہ جیل میں تھا عمران خان کی بات کر رہا ہوں اور طریقہ انصاف کی بات کر رہا ہوں پارٹی انتخاب چھین لیا گیا تھا پلینگ فیلڈ نہیں تھی کارنل میٹنگ کی اجازت نہیں تھی اور ہرا کر ان کو وہاں پھینکا جہاں سے اب یہ حیرت زدہ پڑے ہوئے ہیں زمین پر کیا یہ اس وقت تفوڈ کر سکتے ہیں اقتدار سے باہر نکلنا کیسی باتیں کرتی ہیں کہ یہ وزارت کوئی نہیں لے رہا تو وزیر عظم کوئی نہیں لے رہا تو وزارت عظمہ کیوں نہیں لے رہا میڈم شیخ سوال اس کو کہ یہ الیکشن سائیڈ افیکٹس ان پر چڑے ہوئے ہیں الیکشن سائیڈ افیکٹس ان کو کھائے جا رہے ہیں اور انکار کوئی نہیں کر رہا صرف بھاو تاؤ کر رہے ہیں بارگین کر رہے ہیں بہتر ڈیل کے چکر میں ہیں سارے میڈم شیخ جو حالات ہیں جو وقت ہے جو حالات ہیں ملک کے اور قوم کے میرا بلیو میڈل کر رہا ہے کہ یہ دھاندلے کا مسئلہ حل کر کے جھرلو کا مسئلہ حل کر کے طریقہ انصاف کی جو سیٹیں انہوں نے لی ہیں جو ہارے ہوئے تیسرے نمبر چوتھے پانچویں نمبر کے فسٹ پہ آئے ہیں وہ اگر ان کو واپس کر دیے جائے متعلقہ فورمز ان کو واپس کر دیں اور جلدی فیصلے کر دیں تو ایک گرینڈ ڈائی لاغ ہو ان ساروں کے درمیان کیونکہ پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں مل کر باقی ساری جماعتیں مل کر بھی یہ ملک کی اب ان کے بس کی بات نہیں رہی یہ اب سارے اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھنا پڑے گا عدلیہ کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا سیاست کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا پوری کو صحافت کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور کچھ ایشوز ایسے ہونے چاہیے جس پر سارے یہ مل کر آگے بڑھیں یہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے بس کی بات نہیں رہی یہ ہمارے مسائل کی وجہ یہ ہیں انیس سو اٹھاسی کے بعد جب سے یہ آئے اقتدار میں یہ ہمارے مسائل کی وجہ ہیں ان کی وجہ سے مسائل حل ہونے سے رہے اگر آپ کو پھر بھی نہیں یقین آتا تو ابھی حکومت بننی اس کے بعد دیکھ لیجئے گا میڈم شیخ اگر مسلم لیگ آپ کہہ رہی ہیں وزارتیں لے کے کوئی پھر رہا ہے اور وزیراعظم تو سائٹ پر رکھیں اس کو تو وہ پھرنے کی زورتی نہیں ہے وزارتیں لے کے کوئی پھر رہا ہے میڈم شیخ پنجاب میں مریم نواز سہبہ سی ایم کا پروٹوکول لے چکی ہیں دھڑا دھڑ پنجاب بیوروکریسی سے ملاقاتیں فرما رہی ہیں اور انہوں نے آج بیان بھی دیا ہے کہ کوئی افسر پریشان نہ ہو میں ان کے بیک پر ہوں اچھی بات ہے لیکن انہوں نے بیان بھی دے دیا مطلب اون کر لیا ہے تو وہاں کیوں نہیں وزارت تزبزب کا شکار کنفیون کا شکار اور وہاں کیوں نہیں ہے کوئی وزارتیں لے کے پھر رہا اور کوئی لے نہیں رہا میڈم شیخ پپلز پارٹی بیتاب ہے کہ کب سندھ پر نگران حکومت ختم ہو اور سندھ ہمیں ملے اور پپل بلکہ پپلز پارٹی تو بلوچستان تک پہنچی ہوئی ہے اور وہاں حکومت بنانے کے چکر میں ہے وہاں کیوں نہیں بلوچستان اور سندھ میں کیوں نہیں کنفیوز بلوچستان میں تو منڈیٹ بھی ایسا ہی ہے اس کیوں کا آپ جو جلدی سے جواب بتا دے نا سمجھا دے تھوڑا جی جی میں اسی پیار اسی پیار آ رہا ہوں مجھے صرف آپ جلدی صرف مجھے پتا ہے جلدی ہوگی آپ کو لیکن صرف آخری دو جملے اچھا میڈم شیخ یہ کیوں نہیں مرکز میں کیوں نہیں آ رہے ایک تو محترم سویل وڑائے صاحب نے بتایا کہ اٹھارمی ترمیم جو انہوں نے سیف ہیون اپنے بنا لیے تھے پنجاب تیرہ تو سندھ میرا تو فلانا فلانا وہ جو اس طرح اور جو اٹھارمی ترمیم کا اصل روح تھی اس پر عمل نہیں کیا باقی سارے جو اپنے مزے لٹ لیے تو پی ڈی ایک تو یہ کہ اٹھارمی ترمیم کے بعد مرکز جو ہے یہ پھٹا ہوا ڈھول گلے میں ڈال کر بجانے کہ ستائیس کلومیٹر کی مطلب پکھایا پیا کچھ نہ گلاس توڑا بارا آنے کا اور دوسرا پی ڈی ایم ون تجربہ بھیانکرا ہول ناکرا خوف ناکرا ان کے لیے بھی ہے ان کے لیے بھی ہے ملک و قوم کے لیے بھی تیسرا عوضے سب لینا چاہتے ہیں ذمہ داری کوئی نہیں لینا چاہتا چوتھا کسی کے پاس اکیلے کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں پالیسی نہیں ویجن نہیں اور سب ہوائی کے لیے تعمیر کر کے بیٹھے ہیں سارے خیالی پکاؤں پلا رہے ہیں اور اب وہ کرنے کا وقت آگیا ہے تو رولا پڑا ہوا ہے میں دیکھتا ہوں بلاول بھٹو صاحب تنخواہیں ڈبل کرتے ہیں تین سو یونٹ بیجلی فری کرتے ہیں اور ادھر ایک کروڑ نوکریاں ملتی ہیں دیکھتا ہوں اور یا گھار بنتے ہیں تو ملکی مسائل کی وجہ چونکہ یہ ہیں تو ملکی مسائل حل ہو نہیں پا رہے ہیں ان کے قدوں سے بڑے ہو گئے ہیں مسائل تو مرکز میں اس لیے ہے لیکن مرکز کا مین جو اگر میں دو فکروں میں کہوں تو بھاوتا کر رہے ہیں ڈیل بہتر کر رہے ہیں ہر کوئی بارگین کر رہا ہے ہاں اگر انہوں نے نئی وزارتیں لے لی تو طریقہ انصاف کی سیٹیں واپس کریں وہ حکومت بنانے کو تیار ہے سر انہوں نے تو خود اعلان کر دیا کہ ہم آپوزیشن میں بیٹھیں گے انہوں نے تو پہلے ہی دو دن پہلے اعلان کر دیا جائرے آپ ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں اتنا جتنا ایک سو پچاسک سے اگر نوے تک آ جائے تو یہ ہی آ لوگا